بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسان بھائیوں میرا نام عبرار حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ون بی آر حیدر ٹی وی کسان بھائیوں آج میں دان کی پنیری کے بارے میں بات کروں گا اس وقت دان کی پنیری کاشت ہو رہی ہے جو ورائیٹی ہے سوپر فین یہ اگیتی ورائیٹی ہے اس کی کاشت گندم کے کھڑے ہوتے ہی پنیری کاش کی جاتی ہے تاکہ جیسے ہی گندم کی کٹائی شروع ہو کٹائی ہوتے سار جیسے ہی ہمارے کھیت فری ہوں تو سوپر فین یعنی کہ اگیتی دان کی کاشت شروع ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ورائیٹی جلدی تیار ہوتی ہے یہ کسان بھائی اس لیے کاش کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے چارہ جات بھی حاصل کر سکیں اور اگیتی دان بھی حاصل کر سکیں کسان بھائیوں آج میں اس پنیری کے بارے میں آپ سے وضاحت کروں گا تاکہ وہ طریقہ کار آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کس طرح کاشت ہوتی ہے اور اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کسان بھائیوں یہ پنیری مارچ کے مہینے میں کاشت ہوتی ہے اور کیونکہ ان دنوں یار ٹمپریچر بلکل نیچے چلا جاتا ہے تھنڈا ہو جاتا ہے یا گرم ہو جاتا ہے اس لیے چند ایک روایتی طریقے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ جس طرح کا آپ کا رکبہ ہے اسی طریقے کے ساتھ آپ اس دان کی پنیری کو کاش کریں اور اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں کاشکار بھائیوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ دان کی پنیری کے لیے ہمیں پہلے کھیت کو حل چلا کر تیار کرنا چاہیے جس طرح یہ ایک پلاٹ تیار ہوا پڑا ہے اور اسی طرح ہم نے کوئی بھی زمین چاہے وہ گندم والی تھوڑی سی گندم کٹائی کر کے کرنی ہے یا برسیم کی کٹائی کے بعد ہم نے وہ رکبہ تیار کرنا ہے اس میں پہلی بات کا آپ نے دیان یہ رکھنا ہے کہ وہ رکبہ تھنڈا ہونا چاہیے اور میٹھا ہونا چاہیے اساسی زمین ہونی چاہیے تضابی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ ٹمپریچر لو اور اپ ہوتا رہتا ہے جس کی وجہ سے اگیتی کاشت دان کی متاثر ہو سکتی ہے پنیری شروع میں ہی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں پہلی نظر میں تو اساسی زمین کو رکھنا چاہیے میرا رکبہ کو رکھنا چاہیے جو زیادہ طاقت والا ہو کیونکہ برسیم کا رکبہ بہت ہی تھنڈا ہوتا ہے اس میں کھادوں کی مقدار بھی بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس میں زیادہ پرفیکٹ مانا جاتا ہے کہ آپ کے برسیم کے کھیت میں ہی پنیری کو کاش کریں اور کہا جاتا ہے برسیم کے بارے میں کہ برسیم اپنی جڑوں میں نائٹروجن کو سٹور کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے بعد جو بھی فصل اس میں کاش کی جائے وہ زیادہ ہری بری اور خوشنما نظر آتی ہے اور انڈ تک وہ خوشنما رہتی ہے کیونکہ پنیری کی عمر صرف تیس سے پینتیس دن ہوتی ہے جس میں ہمیں زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے کہ رکوہ اتنا اچھا ہو کہ خوراک اس میں اویلیبل اتنی ہو خود بخود سے ہی تاکہ وہ پریشانی کا سبب نہ بنے اور اب میں آتا ہوں کہ اپنے پوائنٹ کے بارے میں کہ آپ نے پنیری کیس طرح کاش کرنی ہے آپ نے پہلے تو اس میں ہلکی سیئیں لگانی ہے پھر روٹا ویٹر لگانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ زمین لیول میں ہو جتنا لیزر لیول ہوگا آپ کی زمین میں اتنا پانی کی مقدار بھی اس میں پوری آئے گی اور وہ پنیری بھی برابر سے کاشت ہوگی کیونکہ یہ جیسا آپ جانتے ہیں روایتی طریقہ ہمارے پاس رکبہ تیار کر کے اس میں پانی کھڑا کر کے اس کے بعد آپ چھٹا لگائیں گے اس میں دان کے بیج کا جس سے وہ سارا پھیل جائے گا اور ہماری پنیری ہموار اور برابر اگاؤ کرے گی اور دوسرے نمبر پہ ایک بات اور دیکھی گئی ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ موسم جو ہے تمپریچر زیادہ ہے تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ روڑی کا استعمال کرنا ہے جب آپ نے پانیری چھٹا کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے روڑی بھی اس پہ چھٹا کرنی ہے تاکہ آپ کا جو پانیری ہے وہ اگاؤ جلدی سے جلدی کرے کیونکہ وہ ہیٹ کرتی ہے بعض میں نے جگہ پہ دیکھا ہے کہ وہ دنگری بھی لگاتے ہیں مطلب کہ اگر آپ کے کیارہ جو ہے نا وہ دڑ رکبہ ہے ریتلا جس میں پانی زیادہ دیر نہیں کھڑی ہو سکتا جس کی وجہ سے بیٹ جو ہے اوپر اوپر پڑا رہتا ہے اور اس کو مٹی نہیں لگتی جس کی وجہ سے وہ جرمینیشن نہیں کرتا تو اس کے لیے چند کسان بھائی دنگری لگاتے ہیں دنگری لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مٹی میں وہ تھوڑا تھوڑا جم جائے اور اس کے ساتھ ہی وہ گروت بھی کر جائے تو اس کا ایک اور بھی میں نے طریقہ دیکھا ہے کہ اگر تمپریچر آپ کا زیادہ ہو جاتا ہے مطلب ہائی تمپریچر پہ چلا جاتا ہے آپ نے پانیری کاش کر لیا ہے پانی لگا کے پانیری کا چھٹا لگا دیا ہے تو اس پر آپ کا تمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اگلے دنوں میں تمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے تڑی کا استعمال کرنا ہے اوپر چھٹا لگا دینی ہے جس سے وہ تیہ بنا جاتی ہے عام لوگ تو کہتے ہیں جب آپ اس کا چھٹا اس بیج پہ لگاتے ہیں تو بیج پر چھاؤں بن جاتی ہے چھاؤں میں بیج جو ہے نا اس کی جرمی نیشن اچھی ہو جاتی ہے اور ہماری پانیری ساری تیار ہو جاتی ہے ویسے آپ نے ایک چیز اور یاد رکھنی ہے کہ بیج اچھی کمپنی کا لینا ہے اور صاف سترا لینا ہے اور کوشش کرنی ہے اس کا سیڈ ٹریٹمنٹ لازمی کرنا ہے کوئی بھی فنگس والی دوائی لازمی لگانی ہے تاکہ ہمارے اکثر اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ جب پانیری ہماری آٹھ سے دس دن کی ہوتی ہے تو اس پر فنگل ڈیزیز کا اٹیک شروع ہو جاتا وہ پیلی ہونی شروع ہو جاتی ہے وہ تھوڑی تھوڑی جگہ پہ بعض اوقات پیلی نظر آتی ہے اس کے سپری وغیرہ پھر وہ کنٹرول کرنا کافی زیادہ مشکل ہوتی ہے اگر ہم کنٹرول کی حد تک جائیں تو وہ سپری اور جتنی دیر میں وہ کنٹرول ہوتی ہے وہ گروت بھی کم کرتی ہے اس لیے آپ نے فنگل والی میڈیسن کا استعمال شروع میں کر لینا ہے اب ہم اگلی سٹیپ پہ آتے ہیں کہ خاد کا استعمال خاد کا استعمال سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ پانیری کا یہ ہوتا ہے کہ وہ تھنڈا رکبہ ہوتا ہے ٹمپریچر مارچ کے مہینے میں بہت ہی تھنڈا ہوتا ہے دن میں گرمی زیادہ ہوتی ہے اس لیے آپ نے خاد کا استعمال کوشش کرنی ہے کہ وہ جب ہمارے بیج سارے کے سارے اگائیں اس میں خاد کا چھٹا لگانا ہے اور کوشش کرنی ہے اپنے رکبے کو جانتے ہوئے خاد استعمال کرنی ہے اگر آپ کا رکبہ تیزابی ہے تو آپ نے اس میں نیٹروفاس کا استعمال کرنا ہے اگر آپ کی زمین اساسی ہے میرا رکبہ ہے مطلب کولا رکبہ ہے تو آپ نے اس میں ڈی ای پی کا استعمال کرنا ہے یوریا کا استعمال آپ نے شروع میں نہیں کرنا جب آپ کی پانیری دس سے پندرہ دن کی ہوگی تب آپ نے نیٹروجن والی خاد کا استعمال کرنا ہے اور جس طرح پنیری ایسا ایسا گروت کرے گی اور اس کی مطلب گروت شروع ہوگی اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو لائیو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے تاکہ آپ کو شروع سے لے کر اینڈ تک اس چیز کی سمجھ آئے اور آپ جب تک منتقل کریں گے میں لائیو با لائیو آپ کو اس کی اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا کافی کسان بھائی مجھ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کوشش کر کے نا ہمارے ساتھ آ کے بیچ کا چھٹا بھی لگوائیں تو میرے کسان بھائیوں میں ہر جگہ پہ تو نہیں نہ پہنچ سکتا چند ایک جگہ ایسی ہوتی ہیں جن میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے علاقے کا وہ روایتی طریقہ جو ان میں سے آپ کو اچھا لگے آپ نے وہی یوز کرنا ہے تاکہ آپ کو بعد میں کوئی ٹینشن نہ بنے اب تک کے لیے اتنا ہی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے آپ کا دوست عبرار حیدر اللہ حافظ